اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عکیم جا شاہید ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک پر پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بڑا اہم اور خاص قسم کا نسخہ اور بڑا سستہ اور مجرب آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم جس نسخہ کے حوالے سے بات کریں گے وہ ایک منجن کا نسخہ ہے بڑا سمپل سا ایک سے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اور آپ کا بہترین منجن جو ہے وہ گھر میں تیار ہو جائے گا اور اس کے اگر فوائد کی بات کر لیں تو دانتوں کی صفائی کے لیے بہت بہترین چیز ہے نمبر دو پہ ایک دانتوں کو یہ مضبوط کرے گا اگر آپ کے دانت ہلتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ان کو مضبوط کر دے گا اور نمبر تین پہ اگر دانتوں سے خون آتا ہے تو یہ خون آنے کے لیے بھی بہت ہی بہترین اور مجرب ثابت ہوگا اب کیا نسخہ ہے اور کیسے اس کو استعمال کرنا ہے یہ تو ابھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے تو آپ کو نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آ چکے ہیں ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک پہ پھٹکڑی جو ہے وہ سفید والی چاہیے ہوگی نمبر دو پہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا میٹھا سوڈا یہ بیکنگ سوڈا بھی جس کو عام گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں صرف آپ کو چاہیے ہوگی دونوں چیزیں ہم وزن چاہیے آپ کی سہولت کے لیے سکرین پر بھی لکھا آپ کو مل جائے گا تو پھٹکڑی سفید جو ہے یہ بھی ہم پچاس گرام لیں گے اور میٹھا سوڈا جو ہے یہ بھی ہم پچاس گرام لیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے میٹھا سوڈا تو پہلے ہی پاودر ہوتا ہے تو پھٹکڑی کو بلکل باریک پاودر کر لینا ہے جس کو آپ کپڑ چان کہہ لیں مطبع کپڑے کے ساتھ آپ نے اس کو چان لینا ہے کسی بھی کپڑ چان کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے ایک باول لیجئے باول کے اوپر آپ کوئی بھی باریک دپٹہ یا گھر میں جو بھی کپڑا مل جائے وہ رکھ کے اس کو نیچے سے پکڑ لیجئے ایسے اور جو پھٹکڑی آپ نے پیس کے رکھ کے اس کو اوپر ڈالیے اور ہاتھ کی مدد سے ایسے اس کو مطبع گھوماتے رہے اور وہ یہ ہوگا کہ جتا باریک پاودر ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا موٹا اوپر رہ جائے گا اس کو پھر پیس لیجئے اس طریقے سے آپ نے بلکل باریک جو ہے وہ پاودر تیار کر لینا ہے اب پچاس گرام پھٹکڑی سفید ہو گئی پاودر اور پچاس گرام میٹھا سوڈا ان دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو آپ کا منجن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب آپ نے یہ کرنا ہے برش مسواک یا انگلی کی مدد سے آپ نے ایسے لینا ہے اور اس کو دانتوں کے اوپر مل لینا ہے اس کی بہت زیادہ رگڑائی نہیں کرنی صرف آپ نے مل لینا ہے اور ہلکی ہاتھ کے ساتھ یہ آپ نے اس کو رگڑتے رہنا ہے مطبع بلکل بھی ہلکا نہیں مطبع تھوڑا سا آپ اس کو زور سے رگڑیں گے بہت زیادہ زور سے نہیں تو اس کو آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کا یہ عمل ہوگا آپ یہ کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی زفعہ کے استعمال سے آپ کو بڑا بہترین ریزلٹ ملے گا جو پیلے نشان ہوں گے دانتوں کے اوپر یہ جو سگرٹ نوشی کرتے ہیں ان کے دانتوں پر جو ہیں انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ صاف ہو جائیں گے اور بلکل ٹیتھ جو ہیں آپ کے وائٹ ہو جائیں گے اور چمکدار بھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو دوسرے فوائد میں نے بتایا ہے کہ آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے اور اگر دانتوں سے خون آتا ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا تو بڑا سمپل سا نسخہ تھا جو آپ کو دیا ہے تو اس کو بنائیے استعمال کیجئے اپنے بھائی کو اپنے خصوصی دعوں میں ضرور یاد رکھئے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ